بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے سب کو السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر خیریت سے ہوں جی تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ آج کا ولاگ میں ایک گملہ کرخانے میں آیا ہوا ہوں ادھر کا آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں موسم سرما کی وجہ سے آج کال انہوں نے کارگروں کو چھتی دی ہوئی ہے اور نیا مال نہیں اتیار کر رہے اگر زندگی رہی اور موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی جب کام شروع ہوگا تو میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا ابھی بھی میں آپ کو سارے سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا کہ کس طرح گملہ تیار ہوتا ہے اور اینڈ پہ میں ان کا اڈریس فون نمبر وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں بہت اچھی طرح آپ سے ڈیل کریں گے بہت اچھا ان کا ریٹ ہے بہت مناسب ریٹ ہے ان کے تو آئیے اب میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سٹیپ با سٹیپ سارا جو گملے کا پروسیس ہے وہ بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ گملہ تیار ہوتا ہے جی سب سے پہلے ڈائیں اور سانچے تیار ہوتے ہیں ڈائیں مختلف ڈزینوں کی جی چیز ڈزین کی چاہیے ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے ادھر ڈائیں تیار ہوتی ہے اور یہ ایک سانچے پڑے ہوئے ہیں جو تیار ہیں جی یہ سب وہ سانچے پڑے ہوئے ہیں پھر ادھر مٹی تیار ہوتی ہے جی ادھر اسے مٹی آتی ہے یہ سامنے آپ کو ایک نالی سی بنی نظر آ رہی ہے اس سے مٹی آتی ہے یہ طلاب بنے ہوئے سب چھوٹے چھوٹے طلاب ان میں وہ مٹی آتی ہے سامنے اور ادھر صحیح جو تیار ہوتی ہے ادھر جب تیار ہو جاتی ہے مٹی تو پھر ادھر سے آگے لے کے جاتے ہیں یہ ادھر طلاب سے مٹی اٹھا کر ادھر لائے جاتی ہے اور ادھر یہ فائنل مٹی تیار کی جاتی ہے جب مٹی تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس سے گملے تیار کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں جو سامنے مشینے لگی ہوئے ہیں یہ سانچے اس میں پڑے ہوئے ہیں جس ڈزائن کا گملہ بنانا ہو وہ سانچہ ادھر راک کر تو یہ جو مٹی تیار ہوتی ہے وہ بیچ میں ڈالتے ہیں اور یہ جو اس کے اوپر بلیڈ لگا ہے وہ اس میں راک کر اس طرح اس میں راک کر تو مشین چلائی جاتی ہے اور گملہ تیار کیا جاتا ہے اگر زندگی رہی اور موقع ملا تو میں جب کام لگے ہوں گے کاریگار تو آپ کو دکھاؤں گا کہ گملہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے پھر ان سانچوں سمیت جب تیار ہو جاتا ہے تو سوکنے کے لیے راکھ دیا جاتا ہے یہ انہوں نے کچھ بائی رکھے ہوئے ہیں کچھ اندر رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس ما شاء اللہ بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت ہی وسیع کاروبار ہے ان کا آپ ان سے رابطہ کریں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں گملوں کا کام کرنے کا تو یہ بہت مناسب ریٹ پر آپ کو دیں گے جی بہت ہی ما شاء اللہ اچھے لوگ ہیں جی تو یہ دیکھیں جی بہت سے گملے تیار پڑے ہیں سوکنے کے لیے اور اس سائٹ پہ بھی بہت سے یہ سانچے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس سائٹ پہ میرے حیال میں زیادہ تات جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں تو لیکن اس سائٹ میں کافی گملے تیار موجود ہیں سانچوں میں جب تھوڑا سا یہ سوک جاتے ہیں تو یہ نکال کا باہر مزید سوکنے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں جب مزید سوکتے ہیں تو پھر ان کے کنارے تیار کیے جاتے ہیں جب مزید سوک جاتے ہیں تو پھر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مشین ہے جس پہ راکھ کر تو ان کے کنارے تیار کیے جاتے ہیں جو سات اضافی مٹی ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے اور فائنل گملہ تیار کر دیا جاتا ہے یہ جب کنارے تیار ہو جاتے ہیں تو مزید انہیں سوکنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے یہ گملے تیار ہوئے ہیں اور ان کو پھر ایک دن مکمل دوب میں رکھنا ہوتا ہے جب ایک دن ان کو مکمل دوب لگ جائے تو پھر گملوں کو ادھر بٹی میں دا سے بارہ گینٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے دا سے بارہ گینٹے بٹی میں رکھنے کے بعد یہ گملے بلکہ تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ادھر ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے گملے پڑے ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں بہت ہی مختلف سائز کے چھوٹے سے لے کے سب سے چھوٹے سائز سے لے کر سب سے بڑے سائز تا اور مختلف ڈیزائنوں میں یہ گملے موجود ہیں یہ دیکھیں پلیٹے بھی ہیں ادھر جو گملوں کے نیچے رکھی جاتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے یہ لیمپ انہوں نے بنایا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ مختلف ڈیزائن کے لیمپ انہوں نے تیار کی ہوئے ہیں جی بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت یہ لیمپ ہیں جی اور بہت ہی میند ان پہ ہوئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ساتھ یہ گملے تیار ہیں یہ دیواروں کے ساتھ لگانے والے بھی ہیں یہ سارے جو ہیں اور یہ دوسرے بھی ہیں دیزائن والے یہ دیواروں کے ساتھ یہ جو کیاری گملے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں بہت دیزائنوں کے ان کے پاس گملے موجود ہیں تقریبا ہر دیزائن کا موجود ہے ان کے پاس یہ دیکھیں جی یہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ بھی دیواروں کے ساتھ لگانے والے گملے پڑے ہوئے ہیں یہ جی ان کا نام فون نمبر و اڈریس ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنے چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی مناسب ریٹ پر آپ کو ان سے گملے ملیں گے جی یہ تھا آج کا اولاد اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزت مال و جان اور ایمان میں برکت عطا فرمائے اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میری طرف سے سب کو اللہ حافظ